بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی حب میں آج آپ کو ایک سچی جنزادی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جنزادیاں ایسی بھی ہوتی ہیں سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن یہ ایک سچی کہانی ہے جو میرے تایا کے ساتھ پیش آئی اور اس واقعے کی گواہ میں خود ہوں لیکن یہ دلچسپ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کہانی حب پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر کہانی حب کے ساتھ جڑ جائے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں کہانی میرے تایا کا نام افضل تھا اور وہ شروع سے ہی نیک طبیعت کے مالک تھے وہ قریبی ہی مسجد میں امام تھے اور خاندان بھر میں بلکہ پورے کام میں اس لئے مشہور تھے کیونکہ وہ سچی تعبیریں بتایا کرتے تھے جو کوئی بھی خواب دیکھتا تھا دوڑا دوڑا ان کے پاس آتا تھا اور وہ اس کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ ان کی بتائی ہوئی تعبیر جھوٹی ہوئی ہو ہمیشہ جو وہ بات کہتے تھے وہ بات میں واقعہ ہو جاتی تھی میں اپنے تایا کی خاصی لادلی تھی اور وہ مجھے کافی سارے قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے یہ کہانی جو ان کی زندگی کے ساتھ پیش آئی تھی انہوں نے مجھے خاص طور پر سنائی تھی بلکہ میرے بے حد اسرار پر سنائی تھی کیونکہ میں نے اکثر ان کی بیٹیوں سے سنا تھا کہ جب سارے شام اببہ گھر آتے ہیں تو گھر میں ان کے داخل ہونے کے بعد ایک سفید رنگ کا سایا بھی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی میں نے سن رکھا تھا کہ اگر تایا کسی کے ساتھ پیدل چلتے ہیں تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو یا میرے آگے آگے چلو ایک بار جب میرے ایک چجزاد بھائی نے ان سے زد کی کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا کیونکہ آپ میرے محترم ہیں تو وہ یہ دیکھ کر ڈر ہی گیا کہ ان کے پیچھے ایک سایا بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا غرض کچھ ایسی ہی باتیں میں نے اپنے تایا کے بارے میں سن رکھی تھی میں نے سوچا کہ میں ان سے اس بارے میں پوچھوں کہ یہ آخر سچ ہے یا پھر لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں انہوں نے جو مجھے اس حوالے سے قصہ سنایا وہ قصہ میں آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہی ہوں یقیناً آپ یہ سن کر بہت ہی زیادہ حیرت میں ڈوب جائیں گے کیونکہ یہ واقعہ بلکل سچا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا میری طبیعت میں زیادہ شوخ بن نہیں تھا بلکہ میں باقی لڑکوں سے ذرا مختلف مزاج کا تھا میری عادت تھی کہ جب میں کوئی اچھا کام کرتا تھا تو اس کا صلح لوگوں سے نہیں مانگتا تھا بلکہ ہمیشہ خدا پر چھوڑ دیتا تھا کہ جو خدا چاہے گا مجھے اس کا بدلہ دے گا ہمارے گھر کے قریب ہی ایک دریا بہتا ہے اکثر سر شام میں دریا کے کنارے جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور ڈوبتے سورج کو دیکھا کرتا تھا جب ڈوبتے سورج کی کرنے پانی پر پڑتی تو ایک بہت ہی دلکش منظر پیدا ہو جاتا تھا یہ منظر کچھ ہی لمحوں کے لیے ہوتا لہٰذا میری کوشش ہوتی کہ میں سر شام ہی وہاں پہنچ جاؤ تاکہ کہیں یہ منظر میری آنکھوں سے اوجل نہ ہو جائے ایک دن میں یہ منظر دیکھ کر لوٹ ہی رہا تھا کہ راستے میں مجھے ایک عورت کا دوبتہ پڑا ہوا ملا اس دوبتے پر کافی کانٹے چپ گئے تھے شاید گھاس میں پڑے پڑے رہنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کانٹے اس میں چپ گئے تھے میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دوبتہ کس کا ہے لہٰذا میں نے اس دوبتے کو احتیاط سے اٹھایا اور اس پر سے سارے کانٹے چھن کر الگ کر دیے جب دوبتہ صاف ہو گیا تو میں نے تہہ کر کے اسے ایک قریبی صاف پتھر پر رکھ دیا یہ کام کرنے کے بعد جب میں واپس جانے کے لیے مڑا تو مجھے یوں لگا کسی نے مجھے آواز دی ہے میں نے پلٹ کر دیکھا تو خوشبو کا ایک چھونکہ میرے قریب سے گزرا مگر جب کچھ نہیں ملا تو میں واپس اپنے گھر کے راستے پر ہو لیا اگلی دن جب میں اس راستے سے گزرا تو مجھے وہ دوبتہ دوبارہ نظر آیا میں نے وہی عمل دہرایا دوبتے کو کانٹو سے پاک کیا اور قریب پڑے ایک صاف ستھرے پتھر پر اسے تہہ کر کے رکھ دیا اور آج پھر وہی ہوا جو کہ کل ہوا تھا ایک خوشبو کا چھونکہ میرے قریب سے گزرا اور میرے وجود کو موت تر کر گیا تھا میں اس بات پر حیران تھا کہ آخر اس دوبتے کے تیہ کرنے میں ایسی کیا بات ہے جو یہاں پر خوشبو کے چھونکے چلنے لگتے ہیں میں تھا تو سنجیدہ طبیعت کا مگر میرے دل میں ایک شرارت سوجی میں نے سوچا کہ کل جب میں جاؤں گا اور اگر مجھے یہ دوبتہ راستے میں ملا تو میں واپس اسے وہاں پر رکھوں گا نہیں بلکہ اپنے ساتھ کھڑ لے آؤں گا اگلی شام میں مارے تجسس کے اتنا خوش اور پرجوش تھا کہ میں نے سورج ڈوبنے کا منظر بھی اچھی طرح نہیں دیکھا اور جو ہی منظر ختم ہوا میں جلدی جلدی اسی راستے پر آ گیا جہاں پر مجھے دوبتہ ملا تھا میں جوان تھا میرے دل میں شرارت سوجی کہ جس کا دوبتہ ہے وہ ڈھونڈنے ضرور میرے گھر تک آئے گی یا کم از کو مجھے جانتی تو ہوگی حسب توقع جب میں اس راستے سے گزرا تو وہ دوبتہ میرے سامنے ہی پڑا ہوا تھا میں نے ادھر ادھر دیکھا جب کوئی نظر نہیں آیا تو دوبتہ اٹھا کر اس سے حسب معمول کانٹے صاف کیے مگر پتھر پر رکھنے کی بجائے اپنی چیب میں ڈال لیا دوبتہ چیب میں ڈالتے ہی مجھے احساس ہوا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے وہ لمس ایسا تھا جس نے مجھے لمحوں میں دنیا سے بیگانہ کر دیا میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر جب کچھ نظر نہیں آیا تو میں نے سوچا دوبتہ کو لے کر گھر چلتا ہوں لہٰذا میں نے یوں ہی کیا میں نے دوبتہ جیب میں رکھا اور بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے گھر واپس آ گیا گھر آ کر میں نے امہ سے نظریں چھراتے ہوئے اپنے کمرے کا راستہ لیا اور کمرے میں جا کر دوبتہ تیہ کر کے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دیا میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے دن جا کر دوبتہ دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دوں گا جہاں سے مجھے ملا تھا مگر شاید میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا یا یوں کہلو کہ میں نے انجانے میں ایک اچھا کام کر دیا تھا جب میں رات کو اپنے کمرے میں آیا تو کمرے میں وہی خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو میں نے اس دن راستے میں سونگی تھی اب میرے دل میں کچھ عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا تھوڑا تھوڑا خوف بھی آ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دپٹہ کسی لڑکی کا نہیں بلکہ کسی جنزادی پری یا پھر حتہ کے چڑیل کا بھی ہو اس خوف نے میرے عوثان خطا کر دیئے تھے میں پریشان ہو کر اپنے دکیے کی جانب بڑھا تاکہ وہاں سے دپٹہ نکال سکوں مگر جو ہی میں نے آگے بھڑ کر دکیہ اٹھایا وہاں پر دپٹہ نہیں تھا ہاں مگر دکیہ ہٹاتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی لڑکی سوئی ہوئی ہے میں نے اپنے اس خیال پر اسطاق فراللہ کہا اور دکیہ رکھ کر کمرے سے واپس باہر آ گیا مجھے یوں لگا کہ شاید یہ سب میرے ذہن کی کارستانی ہے دپٹہ تو کہیں امی نے رکھ دیا ہوگا میں امی جان کے پاس پہنچا اور بتایا کہ مجھے راستے سے ایک دپٹہ ملا تھا میں سمجھا تھا کہ وہ دپٹہ ہمارے گھر میں سے کسی لڑکی کا ہوگا تو میں اسے اٹھا کر لے آیا کیا آپ نے وہ دکیہ کے نیچے سے لے لیا ہے مگر امی بولی کونسا دپٹہ کیسا دپٹہ میں نے تو تمہارے دکیہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا یہ سن کر میں پریشان ہو گیا اور میں نے سارے گھر میں وہ دپٹہ ڈھوننا شروع کر دیا کسی کو بھی میری بیچینی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں ایک دپٹے کے لیے کیوں پاگل ہوا جا رہا ہوں مگر میری لیے یہ بیچینی کا باعث تھا کہ دپٹہ اچانک دکیہ کے نیچے سے قائب کیسے ہو گیا خیر اب دپٹہ ڈھوننے کے علاوہ بھی تو کئی کام تھے میں کاموں میں مصروف ہو گیا اور رات کو کھانا کھا کر اپنے بستر پر آ گیا اچانک میرے دل میں خیال آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دکیہ اٹھا کر دیکھوں شاید دپٹہ یہیں پڑا ہو ابھی میں یہ سب کرنے ہی لگا تھا کہ امی میرے کمرے میں آ گئیں مجھے دودھ کا گلاس دیا اور کہنے لگیں کہ بیٹا رات کافی ہو گئی ہے اب سو جاؤ دپٹہ دیکھنے کا خیال تو دل میں ہی رہ گیا میں نے اچھے بچوں کی طرح جلدی جلدی دودھ کا گلاس ختم کیا اور سو گیا تقریبا رات کے کوئی بارہ بجے تھے کہ میری آنکھ کھل گئی مجھے یوں لگا کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے اوپر وہی دپٹہ پڑا ہوا تھا حالانکہ میں اپنا کھیس لے کر سویا تھا مگر کسی نے میرے اوپر وہی دپٹہ تان دیا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میں وہ دپٹہ راستے سے لیا تھا تو یہ خجم میں کافی چھوٹا تھا مگر اب جبکہ میں نے اوڑا ہوا تھا تو یہ کسی چادر کی مانت پھیلا ہوا لگ رہا تھا مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ دپٹہ تو میں نے پورے گھر میں ڈھونڈا تھا اس وقت تو مجھے کہیں نہیں ملا پھر اچانک یہ میرے اوپر کیسے آ گیا میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی سانسوں کی آواز آئی مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں چل رہا ہو میں پریشان ہو گیا مگر گاؤں میں ایسی باتیں معمول سمجھی جاتی ہیں میں نے آیت الکرسی کا ورد گیا اور پھر دوبارہ دروسی پڑھ کے سو گیا صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ دپٹہ پھر غائب تھا میں حیران پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا موجرہ ہے یہ دپٹہ کبھی میرے سامنے آتا ہے اور کبھی غائب ہو جاتا ہے آخر میں کیا کروں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آج دوبارہ سورج دیکھنے جاؤں گا آتے ہوئے راستے میں دیکھوں گا کہ دپٹہ وہاں پر ملے گا یا نہیں ملے گا اگر آج تو میں صبح سے ہی شام ہونے کا انتظار کرنے لگا جو ہی شام ہوئی میں اثر کی نماز پڑھ کر دریا کی طرف چل دیا کچھ دیر وہاں بیٹھا سورج کو دیکھتا رہا اور پھر دوبارہ بیچینی سے اسی راستے پر آ گیا جہاں سے مجھے دپٹہ ملا تھا میں اس راستے پر آیا وہاں دپٹہ نہیں تھا میں نے حیران ہو کر اس پتھر کی جانب دیکھا تو پتھر کی اوٹ میں مجھے کسی عورت کے بال نظر آئے اتنے لمبے گھنے اور سنہری بال ہمارے کاؤں میں تو کالے بالوں والی لڑکیاں تھی زیادہ سے زیادہ بھورے بال ہوں گے مگر یہ سنہری بالوں والی لڑکی آخر یہاں پر کر کیا رہی ہے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ سنہری بالوں والی عورت پتھر کی اوٹ میں بیٹھی ہے میں نے مارے تجسس کے ایک قدم آکے بڑھائے تو وہی خوشبو کے چھونکے آنا شروع ہو گئے جو کل رات میرے کمرے میں آ رہے تھے ابھی میں اس کے پاس پہنچنے ہی والا تھا کہ وہ پلک چھپکتے میں غائب ہو گئی مجھے لگا کہ آج کل میں شاید ایسے خواب دیکھنے لگا ہوں یہ مجھے ہوتا کیا جا رہا ہے کبھی مجھے لڑکی سوتے ہوئے نظر آتی ہے اور آج مجھے سنہری بالوں والی لڑکی نظر آئی شاید میری شادی کی عمر ہو گئی ہے تب ہی مجھے اس طرح کے خیال ستانے لگے ہیں میں نے اپنا سر جھٹک کر سوچا اور واپس گھر آ گیا گھر آ کے میں نے معمول کے کام کیے مگر آج میں ایک بات محسوس کر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے گرمی لگتی تو عجیب سی راحت محسوس ہوتی کیونکہ وہی خوشبودار جھونکے میرا تواف کرنے لگتے اب میں کسی اندیکھی ہستی کا آدھی ہو گیا تھا میں تو شروع سے ہی نڈر تھا درنا میری فطرت میں نہیں تھا لہٰذا میں ان باتوں پر ڈرنے کی بجائے خوش ہو رہا تھا اندیکھی ہی سہی تھی تو کوئی عورت ذات ہی اور پھر ہمارے گاؤں میں ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں تھا ایسے میں میرے لئے ایک پری وجود کا ساتھ ہونا بڑی ہی خوشی کا باعث تھا لہٰذا میں نے کوئی دم درود بھی نہیں کیا کہ کہیں یہ پری غائب ہی نہ ہو جائے بھلے میرے خیال ہی سہی مگر تھے تو بہت ہی خوشکن خیال میں بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگا تھا مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں اور مجھ پر کوئی جنزادی عاشق ہو گئی ہے حالانکہ ایسا کچھ کبھی میں نے سنا نہیں تھا میں نے دادا لوگوں سے جنوں کی بہت کہانیاں سنی ہیں مگر جنزادیوں کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سنا تھا اور نہ ہی یہ سنا تھا کہ جنزادیاں کسی مرد پر عاشق ہو جائیں تو اس کے ساتھ رہنے لگتی ہیں مگر بس جوانے کی بھول کہلو کہ میں اس بات کو سچ سمجھ بیٹھا اگلے دن میں کسی مصروفیت کی وجہ سے دریا پر نہیں جا سکا میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ کسی طرح دو منٹ ہی سہی مگر اس راستے سے واپسی کے لیے وہاں جاؤں سہی مگر حالات نے اجازت نہیں دی اور یوں میں گھر پر ہی رہ گیا مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ جب میں باہر کو جانے لگتا ہوں جب اندر آتا ہوں تو خود با خود بند بھی ہو جاتا ہے لیکن اس رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے مجھے یک سر بدل کر رکھ دیا تھا رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بستر کی بچائے اسی راستے پر پایا جہاں پر مجھے دپٹا ملا تھا حالانکہ یہ جگہ میرے گھر سے کافی دور تھی رات کا سمہ تھا اور چاندنی خوب پڑ رہی تھی میں اس راستے پر موجود تھا جہاں میں آیا نہیں تھا گاؤں میں رات بہت اندھیری ہوتی ہے اور نہ ہی میں کبھی رات کے وقت باہر نکلا تھا مجھے یہاں آ کر خوف محسوس ہو رہا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں آخر یہاں کیوں کر آ گیا ہوں ابھی میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر اسی پتھر پر پڑی پتھر کی آٹ میں وہی سنہری بالوں والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہی واقعہ جب دن کو ہوا تھا تو میرے دل میں شرارت سوچ رہی تھی مگر وہی منظر رات کو دیکھ کر میں مارے خوف کے دہشت زدہ ہو گیا میرے قدم تجسس کے مارے اب اس کی طرف نہیں اٹھ رہے تھے بلکہ انہیں خوف نے چکر لیا تھا میں چاہتا تھا کہ بس جلدی سے میں اپنے گھر پہنچاؤں میں نے گھر کی طرف جانے والے راستے کی طرف قدم اٹھائے ہی تھے کہ وہ سنہری بالوں میں ایک جنبش ہوئی بال لہراتی ہوئی ایک خوبصورت پری چہرہ لڑکی میری طرف آئی میرا سارا خوف دور ہو گیا ایسا حسن تو میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا ہلکے سنہری بال کالی آنکھیں گھنی پلکیں اور اس پہ قیامت سراپا خوشبو کے جھونکے اور چہرے پر چاننی جیسا نور وہ پری چہرہ ایک خاص ادھا سے چلتے ہوئے میرے پاس آئی اس کے ہاتھ میں وہی دپٹا تھا جو میں نے یہاں راستے سے اٹھا کر ساف گیا تھا اس نے میرے قریب آ کر مجھے سلام کیا اور بولی میرا نام ہورین ہے میرا تعلق جنوں کے ایک خوبصورت قبیلے سے ہے جس دن آپ کو میرا یہاں پر دپٹا پڑا ہوا ملا تھا ہم دریا پر مچھلیوں کا شکار کرنے آئے تھے ہماری قبیلے کے کچھ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور ہم لڑکیاں یہاں پر کھیل رہی تھی کھیل کھیل میں میرا دپٹا یہی رہ گیا اور ہم لوگ مچھلی پکانے میں مصروف ہو گئیں جب میں نے واپس آ کر دیکھا تو میرے دپٹے کے ساتھ کانٹے لگ چکے تھے میں اپنا دپٹا اٹھانے ہی لگی تھی کہ مجھے آپ نظر آئے آپ نے میرا دپٹا اٹھا کر اس میں سے کانٹے نکالے تو مجھے بے حد اچھا لگا میں بتا نہیں سکتی کہ اس وقت میرے لئے آپ کے کیا جذبات تھے یہ دپٹا میں نے آپ کو ہمیشہ کے لئے تحفے میں دیا تھا اگر آپ اس دن وہ دپٹا پتھر سے نہ بھی اٹھا دے تو میں یقیناً آپ کے گھر میں رکھتے تھی یہ آپ کو میری یاد دلاتا رہے گا میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گی نہ ہی آپ کی زندگی میں کوئی دخل اندازی کروں گی بس صرف ایک بات چاہتی ہوں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی بلکہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی اس نے مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا میں شاہتا تھا اس کے حسن لا جواب کی تعریف کروں مگر وہ پلک چھپکتے ہی غائب ہو گئی تھی اس کے غائب ہوتے ہی مجھے لگا کہ میں چھٹکے سے زمین پر آ گرا ہوں آنکھیں کھولی تو میں اپنے بستر پر ہی موجود تھا مگر میرے کبروں پر گھاس پھوس لگ چکی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ میں واقعی زمین پر گرا ہوں اگر میں زمین پر گرا تھا تو میں اپنے بستر پر کیسے موجود ہوں اس سوال کا جواب مجھے آنے والے وقت میں مل چکا تھا ہورین اب میرے ساتھ کسی سائے کی طرح رہنے لگی تھی میری زندگی میں خوشکوار تبدیلیاں آتی جا رہی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی قیبی ہستی میری مدد کر رہی ہو میری شادی ہو گئی اس کے بعد میرے بچے بھی ہو گئے اب تو بچیاں بھی جوان ہو گئی ہیں لیکن ہورین جیسی تھی ویسی ہی ہے وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے مجھے کہیں اکیلے آنے جانے بھی نہیں دیتی میں نے کسی کو اس لیے نہیں بتایا کہ کوئی میری باتوں کا مزاق نہ اڑائے میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ساتھ اس کا بھی مزاق اڑائے اس نے میری اتنی مدد کی ہے مجھے ہمیشہ سکھ پہنچایا ہے حالانکہ اگر وہ چاہتی تو مجھے درا بھی سکتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا نہ ہی مجھے موتاج کیا اور نہ ہی مجھے باقی دنیا والوں سے دور کرنے کی کوشش کی یہ واقعہ سنانے کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے تایا ابو کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد نہ ہی میں ان سے مل سکی اور نہ میری اس بارے میں ان سے مزید کوئی بات ہوئی تھی میں ان سے اس بارے میں مزید بھی پوچھنا چاہتی تھی مگر اللہ کی مرضی اسی میں تھی یہ سردیوں کے دن تھے جب ان کو اچانک ہیٹ اٹیک ہوا اور ان کی وفات ہو گئی میں اپنے امتحانات کی تیارے کی وجہ سے شہر سے گاؤں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکی تھی لہٰذا میں ان کی وفات کے کچھ ہفتے بعد ہی گاؤں گئی تھی تاکہ ان کی بیٹیوں سے اس بات کی تازیت کر سکوں تایا کے گھائکہ خاندانی قبرستان راستے میں ہی بڑھتا تھا یہ مغرب کا وقت تھا میں نے سوچا کہ میں دعا کرتی چلوں مگر پھر سوچا کہ مغرب کا وقت ہے مجھے یہاں اس وقت دعا کرنے نہیں آنا چاہیے ویسے بھی رات کو تایا کے گھر ہی رکنا تھا سوچا کہ صبح جاتے ہوئے دعا کر چلوں گی مگر پھر مجھے کسی کے رونے اور سسکنے کی آواز آئی تو میں چونک کر رہ گئی میں نے قبرستان کی طرف دیکھا تو تایا کی قبر پر مجھے سنہری ظلفیں نظر آئیں یہ مغرب کا وقت تھا اور کسی کے رونے کی آواز اور پھر یہ ظلفیں مجھے حواس باختہ کرنے کے لئے کافی تھی میں تیز تیز قدم بھرتی ہوئی تایا کے گھر پہنچی تو میں نے ان کی بیٹیوں کو بتایا کہ تم لوگوں میں سے کوئی تایا کی قبر پر گیا تھا یا پھر میرا وہم تھا وہ سمجھ چکی تھی کہ میں کیا بات کر رہی ہوں بتانے لگیں کہ یہ تو روز ہی ہوتا ہے ابو کی قبر پر کوئی چیز روتی ہوئی آتی ہے اور سر شام آ کر وہاں پر بین کرتی ہے مگر میں سمجھ گئی تھی یہ وہی وقت تھا جس وقت تایا وہاں جایا کرتے تھے اس خوف کے مارے میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ تایا نے جہولیا بتایا تھا اس کے مطابق اس جنزادی کے بال سنہری تھے اس بات کے بعد مجھے جنات کے وجود پر یقین آ گیا تھا اور میں نے کبھی کسی سے جنات کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی ان کا مزاق اڑایا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ چیزیں حقیقت میں وجود رکھتی ہیں اور شاید ان کو ہمارا مزاق اڑانا برا لگتا ہو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لیکن اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مسید خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی آپ کو ضرور سبسکرائب کیجئے